ہم جس کون سے تعلق رکھتے ہیں میرے بھائی وہاں ماروں گھٹنا اور پھوٹے آنکھ ہوتا ہے یہاں کون کتنی اونچی آواز سے اللہ کے نام پہ دے بابا کر سکتا ہے اس پر ہم بغلے بجا رہے ہیں کس نویت کے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا اس ملک میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والی ویڈیو نہیں 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 آپ کو پتا دے مچھلے ہفتے میں کون سی رہی یہ تو آپ کی منٹیلیٹی ہے پھر آپ کہتے ہیں سیلیشن دے باتیں اچھا آپ سیلیشن سے پہلے پرابلم سنو آپ کے ملک کے پاس وسائل نہیں ہیں وسائل کم ہیں چیزیں کم خواہش منت زیادہ ہیں تھوڑے بہا دو چار ملین نہیں نہیں خیر مطلب اتنے ٹریلین ملین کا ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہے پیسے ان کے پاس کافی جمع ہوئے ہوئے آڈانی صاحب جو تیس نے نمبر پہ جو پرسن بن گئے دنیا کے کلڈان کا ایڈیٹوریل چپا ہے اس پہ ٹھیک ہے تو ہم نے نظر کافی جسے کہتے ہیں نا رکھی ہوئی ہے کہ کہاں کہاں سے مال ہو بھارت کے سامنے بھی ہاتھ فیلانے میں ذرا سا بھی ان کو شرم نہیں آتی بلکہ ان کو کسی کے سامنے بھی شرم نہیں آتی کوئی ان کو ایک طرف بری بھلی باتیں بول رہا ہوں دوسری طرف ان کو ڈالر دکھانے لگ جائیں گے اس کے بھی پیر پکڑنے لگیں گے بھارت تو خیر بہت ہی الگ باملہ ہے ایک طرف ان کی قوم کو پورا انہوں نے بڑکا رکھا ہے کہ ہندووں سے کچھ نہیں کرنا ہم کو ہندووں کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنا ہمیں بھارتیوں کے ساتھ میں بات نہیں کرنی ہم کو تو یہ کشمیر میں جاتی ہو رہی یہ ہو رہی وہ ہو رہی الگ الگ مددوں پر اپنی قوم کو بڑکا رکھا ہے ضرورت پڑے گی تو وہی بھارت سے یہ ٹریڈ کر لیں گے وہی بھارت سے بھیک ملے گے تو وہاں منہ نہیں کریں گے وہی بھارت کے ثروح ہوتے ہوئے ندیاں آ رہی ہیں اس کا پانی پی لیں گے یہ نہیں کہ وہ ہندووں کی زمین سے ندیاں آ رہی ہیں سکھو کی زمین سے ہندو سکھ جاند واتسف کی زمین سے ندیاں آ رہی ہیں تو وہ تو پانی بھی کافروں کا ہو گیا وہاں پر کچھ نہیں ہے سب ہوگا لیکن جہاں پر بھڑکانے کی پتا ہے کہ پھل بھڑکانا ہے وہاں کوئی بھی فائدہ کی بات ہو وہاں یہ ترن لار ٹپکاتے ہوئے چلی آتی کاؤں دنیا ہمیں جتنے پیسے دے گی میرا ایمان ہے کہ اس میں سے 80-90 فیصد حرام کھانے میں خرچ ہو جائے گا کہ آج پھر یہ خوشے منا رہے ہیں کہ مبارک ہو جی ہمیں بھیک مل گئی ہے اور آئندہ مائے میں پر گیم نہیں جائیں گے جو یہ کر کے جا رہے ہیں چار ماہ میں جو کیا ہے انہوں نے ملک کے ساتھ یہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے پتہ نہیں اگلے چاریس سال تک ہم آئی ایم ایف کے چیکنوں سے نہیں نکل پائیں گے جو انہوں نے ان چار ماہ میں ملک کی مشہد کے ساتھ کھلوار کر چھوڑے ہیں اب بزنس کمیونٹی بھی کہہ رہی کہ ہندوستان کے ساتھ کیا جائے ہم کیوں تھوڑا سا ڈگمگا رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں کہ ہندوستان سے اگر ہم نے پیاس ٹماتر آلان کے پہلے بھی ہم مغواتے رہے ہیں ایسا نہیں تاکہ پہلے نہیں آتا تھا پہلی دفعہ نہیں ہے ہم پریشان کیوں ہو جاتے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اس سے ہماری شاید ناک کر جائے گی اور ہم نے تو موڈی جی کو کہا تھا آپ تو یہ ہے آپ تو وہ ہیں اب اگر کہیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا علانکہ وہ عمدہ خان صاحب کہا کرتے تھے اس حکومت کے میانواز شریف نے کبھی کچھ اس طرح کی بات کی اور نامیہ شباہ شریف صاحب نے لیکن پھر بھی شرما کس چیز کی وجہ سے رہے ہیں بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے ذہن کو بلکل کھول کر اوپن مائنڈڈ طریقے سے معاشی مسئلے کو نہیں سمجھیں گے آپ سلوشن نہیں نکال سکتے ناظرین اب تک جتنا کچھ ہمیں معیشت کے متعلق پاک اسٹیڈیز کی کتاب میں پڑھایا گیا ہے سب بکواس ہے نانسنس ہے اگر آپ یہ نہیں ماننے کو تیار تو پھر سلوشن تو بتائیں والا سوال مجھ سے مت پوچھیں کیونکہ میں آپ کو سلوشن تب تک نہیں بتا سکتا جب تک آپ کو پرابلم نہ پتا نہیں میرا خیال ہے شرما نہیں رہے لیکن یہ کہ یہ صرف عمران خان کی بات نہیں ہے جو گورنمنٹ بھی پاکستان میں آتی ہے اور سب سے پہلے آتے کے ساتھ ہی کشمیر کشمیر راہ گلاپتی ہے اور اس کے بعد اسی قسم کی باتیں چلتی رہتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری سٹیبیشمنٹ کی طرف سے ان کو یہی آرڈر گیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہندوستان حملہ کر دے گا اور ہمیں کھا جائے گا تو اس قسم کی باتیں کرتے کرتے آپ جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے ہندوستان کی تو ظاہر ہے تھوڑی بہت ہچکی چارٹ ہوگی اور تھوڑا سا سوچ رہوں گے کہ وہاں سے کیا رسپونس آئے گا ہی مانگ رہے ہیں نا ایک عرب کے لیے ہم آئی ایم ایف کے سامنے گھٹینے ٹیک کر کے اور اس سے بھیک مانگ رہے ہیں ہم نے یہاں کیا کیا ہے عمران خان صاحب کیا کر رہے تھے انہی لوگوں سے ہم دوبارہ اچھا ستم ذریفی دیکھئے کہ یہ وہ سارے وہی لوگ ہیں انپورچنٹلی اب مجھے وہ پی ٹی آئی والا کہہ دے گا کوئی کہ میں پی ٹی آئی کی نظری ہوگا پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں آپ کی آبادی بہت زیادہ ہے نہ آپ کے پاس تیل و غیس کے زخائر ہیں نہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہ پانی ہے نہ دودھ ہے یہ سب ٹوٹل نانسنس باتیں ہیں جو آپ کو بتائی جارہے ہیں اور آنکھوں دیکھے پر یقین کرنا شروع کریں سیاست دانوں کے بیانوں پر نہیں تین سال پی ٹی آئی کے حکومت میں انکلوں آنٹیوں نے فیس بک پر لکھ لکھ کر سلوشن تو بتائیں سلوشن تو بتائیں مجھے پاغل کر دیا آنٹی انکل کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ آپ کے غیر شادی شدہ بیٹے کا مسئلہ نہیں ہے جس کی شادی کروا کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے ہر پرابلم کا سلوشن نکل آئے گا خدا واحد کی عزت اور آبرو کی قسم دنیا ہمیں جتنے پیسے دے گی میرا ایمان ہے کہ اس میں سے 80-90 فیصد حرام کھانے میں خرچ ہو جائے گا یہ میرا ایمان ہے یہ میرا ایمان ہے یہ اس دیس کی تاریخ ہے یہ ان جمہوری سیاسی اور غیر سیاسی ڈاکوں کا ٹریک ریکارڈ ہے جس کے بعد میں اتنی آواز میں چیختا ہوں میرا دماغ نہیں خراب ہے میرا دماغ نہیں خراب ہے لیکن بھائی اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے یہ ایک بہت ہی پیچیدہ کامپلیکس سائنسی انیلیٹیکل جو ہے پرابلم ہے جس کو سالو کرنے کے لیے آپ کے پاس تمام سائنسی ٹولز میترڈز ریسرچ ڈیٹا انفرمیشن موجود ہونے چاہیے اب میں آپ کے سامنے تہل کا خیز انکشافات کروں گا پاکستان کی معیشت کے متعلق جو آپ کو پتہ ضرور ہیں لیکن آپ ماننے کو تیار نہیں شاید یہ ایک فرق ہے کیونکہ ہندوستانیوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ کہاں پہ ایک ٹھوپی گمار ہے اور پاکستانیوں کو بھی پتہ ہے تو میں نے خیال میں یہ بہت زیادہ کامیاب کیا ہے یہ چیز نہ ہو جو آپ بتا رہے ہیں ووٹ بنا سکتے ہیں افغانستان میں ہم کر سکتے ہیں ایران میں کر سکتے ہیں تو پاکستان میں تو گوشی سے کر لیں گے ہمیں بھی فرق نہیں پڑتا اس سے ہم نہیں ڈرگتے کہ ہمیں خرچی کرنے پڑیں گے لیکن وہ خرچے ایسے نہیں ہو مطلب ویسے بھی پاکستان خرچے کر آئی رہی ہے نا ہیسے وہ لوگ جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں نیشنل ایکس چیکر میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ کے پاس جب آفت آتی ہے تو آپ ان کے آگے پھر رات پھیلا دیتے ہو لیکن وہ جب آپ سے ووٹ کا حق مانگتے ہیں تو آپ کو موت آنے لگتی ہے اس کے اوپر عدالتیں آپزرویشن دے رہی ہیں لیکن نون لیگ این کمپنی کہتی ہے کہ نہیں یہ اگر ہو گیا تو پھر تو یہ سارا ووٹ عمران خان کا ہے عمران خان کے بوس کے چکر میں ان کو ووٹ کا حق نہیں ملے گا آپ کو عمران خان ہی کی ضرورت پڑتی ہے کہ عمران خان آ کر کے آپ کی مدد کرے بلکل جب کسی کی بیٹی گھر سے بھاگ جاتی ہے تو وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ بیٹی بھاگ گئی ہے بلکہ وہ مستقل یہی کہتا رہتا ہے اجاز نے بھاگا دی اجاز نے بھاگا دی ورنہ وہ بھاگی نہیں تھی اسی طرح آپ کی قوم بھی سب سے پہلے ایک ڈینائل میں چلی گئی ہے انکاری ہو گئی ہے منکر ہو گئی ہے حقیقت سے منکر ہو گئی ہے جس کو برباد کرنے میں سب سے بڑا کردار اس ملک کے انکلوں نے ادا کیا ہے پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں پہلے بھی مسئلے ہوتے رہیں گے کوئی ایسا نہیں چار جنگیں جن کنٹریز کے بیچ میں ہوئی ہو تو مسئلے تو ہوتے ہوں گے یہ نہیں ہے کہ نہیں لیکن بات چیت تھی آنا جانا تھا وہ سب کچھ تھا نہیں بھائی میں تو کشمیر آئے وے کو سرینگر آئے وے بنا کے چھوڑوں گا آپ کو کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ پہ جانا ہوگا یہ پی ڈی اے میں یہ این ڈی اے میں یہ آپ کو صرف رسلیز جاری کر کر کے بچائے گا اگلی مرتبہ پھر کوئی عمران خان کھڑا ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی سے آپ کی مدد کروانے کے لیے اگلی مرتبہ پھر کوئی ملاوہ پاکستان کی پرانی عادت رہی ہے اگر ان کے جیب میں پیسہ ہو تو یہ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں ان سے بڑا کوئی بادشاہ سلامت نہیں ہو جس کو مناتا ہے اس کو برا بھلا کہہ دیں گے جس کو منایا گا اس کو مو اٹھا کے کچھ بھی کہہ ڈالیں گے ایک بار بھی سنکوچ نہیں کریں گے بات آتی ہے جب ان کے جیب میں پیسے نہ ہو جب ان کی جیب میں پیسے نہ ہو تب پھر یہ کسی ان کو اپنا دشمن نہیں ساتے ہو سب ان کے لیے ان کے مسیحہ ہیں سب ان کے لیے جو ہیں سب سے بڑے والے ہی ہیں پرماتمہ ہی ہیں ان کے لیے اب بھارت سے بھی یہ مانگنے میں پیچھے نہ اٹھتے ہیں حالان کسی سے مانگنے پیچھے نہ اٹھتے ہیں اگر بھارت ان کو کہیں تھوڑا تھا بھی آسواشن بھی دے دے اڑتی اڑتی کہیں سے خبر آ جائے اگر یاد ہو آپ کو پیچھے خبر آئی تھی جو ایکس رو چیف ہیں ایکس رو چیف انہوں نے کہا تھا کہ ایسا ان کو لگتا ہے ایسا ان کا انمان ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کو بیل آؤٹ پیکیج دے گا بھارت جو ہے وہ پاکستان کی مدد کرے گا اتنی سی خبر سے ہی پورے پاکستان بھر میں جشن مننے لگ گئے تھے صرف اتنی سی خبر سے پاکستان بھر میں جشن مننے لگ گئے تھے یہ پیسے کو کہیں سے بھی نا نہیں بولے گے پیسہ ترنت پکڑ لیں گے ان کو کوئی انڈین پرائیویٹ انٹرپرنیور پیسہ دے دے ان کو کوئی انجیو پیسہ دے دے ان کو کوئی ارگنیزیشن پیسہ دے دے کوئی بھی دے دے یہ ترنت پیسے پکڑ لیں گے کوئی اس میں ہیچکیں گے نہیں اور جہاں پہ بات آتی ہے وفاداری نہیں مانے گی وہاں پہ تو پیٹ پچھوڑا مار نہیں ہے اب بھارت کو دیکھ رہیں گے یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت شلنکہ کی مدد کرتا ہے چلو ایک نون ہندو کنٹری بہت کنٹری جو بھی ہم اس کو کہہ لیں بھارت بھنگلہ دیش کی مدد کرتا ہے اسلامی کنٹری پڑوسی تو بھارت اور دیشوں کی بھی مدد کر دیتا ہے پڑوسی اور اسی جیوں ہیں ہمارے تو بھارت آخر پاکستان کی مدد کیوں نہیں کرتا ہے یہ اس امید میں بیشارے بیٹھ رہا تھے کہ سب کی مدد کر رہا تو ہماری بھی کرو ابھی یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ شری لنکا کو تو بھارت نے بچا لیا جیسے تیسے ہمیں کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا ان کا سعودین سے بھاگ گیا ان کا چینہ ان سے بھاگ گیا امریکہ تو ان کو دور چیمٹے سے بھی چھونے سمنا کرتا ہے ان کے پاس میں اس سمائے نہ اسلامیک world کا سپورٹ ہے چائنہ بھی کچھ کھٹے میٹھے سے رشتے ان کے چینہ کے ساتھ میں ہوتا چلی جانے ہیں چینہ ان کو بیچ بیچ میں کرزہ بھی دیتا ہے اور چینہ ان کو فٹکار بھی مارتا رہتا ان کے اوپر جرمائنے بھی مارتا رہتا تو الگ الگ چیزیں ہیں پر چائنہ دیتا بھی اتنا یہ دو بلین تین بلین جس سے ان میں کچھ ہوتا تو ہے نہیں وہ آرمی چیف اور جب آگی سرکار میں وہ ہی کھا جاتے ہیں تو پاکستان کا تو کچھ ہونے سے رہا